1967 میں نکولیس نامی ایک آرکیولوجسٹ گریز کے سائل سے تھوڑا ہی دور ایک آئیلینڈ پر جاتا ہے اور وہاں جگہ جگہ پر کچھ نہ کچھ تلاش کرنے کی جستجو میں ہوتا ہے مگر ہر بار قسمت اس کا ساتھ نہیں دیتی اور اسے خالی ہاتھ ہی لوڑنا پڑتا ہے مگر اس بار نکولیس کو کچھ ایسا ملنے والا تھا جو دنیا بھر کے آرکیولوجسٹ کو حیران کر کے رکھتے گا واشن ٹھنک کی ویڈیوز میں خوش آمدید دوستو گریز کے سائل سے کچھ کلومیٹر ہی دور نکولیس کو تیرہ کلومیٹر سمندر کے نیچے کچھ ایسے پتھر دکھائی دیئے جو سمندر میں پڑے باقی پتھروں سے بلکل مختلف تھے ان پتھروں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے انہیں کسی چیز سے کاٹا یا تراشا گیا ہو وہ کسی بھی طرح سے نیچرل پتھر نہیں رکھ رہے تھے ان پتھروں کو اور قریب سے دیکھنے کے لیے اور پرکھنے کے لیے نکولیس اور کہرائی میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ ریگولر شیپ کے نظر آنے والے پتھر شاید کسی بلڈنگ کی بنیاد کے سٹونز ہیں کہ پتھر ہزاروں میٹر کے ایریا تک پھیلے ہوئے تھے پہلے پہل تو نکولیس سمجھ نہیں پایا کہ اس طرح کے پتھر سمندر میں کیا کر رہے ہیں مگر بعد میں اسے اس بات کا یقین ہو گیا اس نے کچھ ایسی چیز ڈھونڈ لی ہے جو آج سے پہلے ڈسکور نہیں کی گئی اب نکولیس واپس جاتا ہے اور اپنی ٹیم کے ساتھ واپس آ کر ان پتھروں کی جانچ کرنا جب شروع کرتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ یہاں پر صرف پتھر ہی نہیں بلکہ انسانوں کے استعمال کی بہت ساری چیزیں بکھری پڑی ہیں یہاں پر نہ صرف مٹی کے برتن بلکہ انسانوں کے استعمال کے بہت سے ٹولز اس کے علاوہ کچھی سڑکیں اور بہت سی بیلڈنگز کی فاؤنڈیشنز ملیں اب نکولیس اور اس کی ٹیم یہ سمجھ چکی تھی انہوں نے انسانوں کے کچھ برتن یا ٹولز نہیں بلکہ سمندر میں ڈوبا ہوا کوئی بہت پرانا شہر ڈھونڈ نکالا ہے اس زیرے سمندر ملے شہر کو پیبلو پیٹری کا نام دیا گیا 1967 کے بعد نکولیس کی اس ڈسکوری نے دنیا بھر کے آرگیولوجسٹ کو حیرت میں ڈال رکھا تھا اب سوال یہ تھا کہ یہ پانی میں ڈوبا ہوا شہر آخر کتنا بڑا ہے اور اس میں کون لوگ اور کب بسا کرتے تھے اور ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ پورا کا پورا شہر سمندر میں ڈوب گیا اور ایک بات سب کے ذہن میں یہ بھی گردش کر رہی تھی کہ کہیں یہ وہی اٹلانٹس شہر تو نہیں جو پلیٹو کے مطابق 11000 سال پہلے ایک بہت بڑی تباہی کی نظر ہو گیا تھا اب بہت سے سالوں تک آرگیولوجسٹ اس کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہے مگر اس میں کسی کو بھی کوئی زیادہ کامیابی نہیں مل رہی تھی پھر جیسے جیسے ٹکنالوجی میں جدت آتی گئی تو اس شہر کی ڈسکوری کے لیے اور الگ الگ طریقوں کا استعمال آرگیولوجسٹ کرنے لگے اس پرسرار شہر پر ایک بار پھر سے ریسرچ کرتے ہوئے کچھ اور چیزیں بھی سامنے آئیں ان کو یہاں بسنے والے انسانوں کی اور بہت مزید چیزیں ملنا شروع ہو گئیں انہیں پتھر سے بنا ایک ایسا آلہ بھی ملا جس سے ویڈ یا کون سے آٹا نکالا جاتا تھا ٹوٹے پوٹے مٹی کے برتن اور اس طرح کی چیزیں دیکھ کر یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ ہزاروں سال پہلے زیرے سمندر ڈوبا ہوا کسی کا کچن ہے سب پاولو پیٹری میں نہ صرف یہ چیزیں بلکہ بہت سے لوگوں کی قبریں بھی دریات ہوئی یہاں ریسرچرز کو پچاس سے ساٹھ کے قریب ہر سائز کی قبر بھی ملی گریس کے سائز سے چند کلومیٹر دور پانی میں ڈوبے اس شہر میں انسانوں کے رہنے کے ثبوت تو مل چکے تھے مگر صرف ڈائیونگ کی مدد سے اس شہر کو اچھے طریقے سے ڈسکور کرنا انتہائی مشکل ہو چکا تھا تو ریسرچرز نے اس شہر پر سونار سکیننگ کرنے کا فیصلہ کیا دوستو سونار سکیننگ ٹکنالوجی اصل میں ایسی ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں جنہیں پانی میں جب ڈالا جاتا ہے تو یہ نیچے سطح سے لگ کر ایک ریسیور کے پاس جاتی ہیں اور پھر وہ انہیں کیپچر کر کے کمپیوٹر کی طرف بیجتا ہے جہاں پر کمپیوٹر کی مدد سے اس ریفلیکشن کا ایک 3D موڈل تیار کیا جاتا ہے سونار سکیننگ کے بعد جب اس شہر کا 3D موڈل سامنے آیا تو اس نے تمام ریسرچرز کے ہوش اڑا کر رکھ دیئے 3D موڈل میں اس ڈوبے ہوئے شہر کا حقیقی منظر دیکھ کر اس پر یقین کرنا انتہائی مشکل تھا سونار سکیننگ کے بعد بیلڈنگز کی فاؤنڈیشنز اور ان کی لائنز اب صاف ستری نظر آ رہی تھی فاؤنڈیشنز کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ اس شہر میں چھوٹے چھوٹے گھر اور بہت بڑی بیلڈنگز بھی تھی حیرت کی بات تو یہ تھی کہ آج کل کے موڈرن سیٹیز کی طرح یہاں کی تمام بیلڈنگ ایک پروپر پیٹرن کے تحت بنی ہوئی تھی اس شہر کی یہ بیلڈنگز کم و پیش بیس اکڑ تک پھیلی ہوئی تھی اور ایک اندازے کا مطابق یہاں پر شاید پانچ ہزار سے بھی زیادہ لوگ رہتے تھے دیکن ابھی بھی وہ سوال وہی کا وہی تھا رہا کرتے تھے پاولو پیٹری سے ملے مٹی کے برطنوں کی کاربن ڈیٹنگ سے پتا چلا کہ یہ برطن پانچ ہزار پانچ سو سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں اب ریسرچرز کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ آج سے پانچ ہزار پانچ سو سال پہلے یہ شہر پانی کے اندر نہیں بلکہ پانی کے اوپر ہوا کرتا تھا کمپیوٹر گرافکس کے مدد سے جب پاولو پیٹری کی بلڈنگز کو ری ڈیزائن کیا گیا تو وہ کچھ اس طرح کی دکھ رہی تھی ساڑھے پانچ ہزار سال پہلے سمندر میں ڈوبے اس شہر کی اصل چکل اب ریسرچرز کے سامنے آوی تھی مگر ایک سوال ابھی بھی وہی کا وہی تھا کہ سمندر کی ایسی لوکیشن پر اس طرح کا شہر بسانے کی آخر ضرورت کیا تھی اس کے پیچھے ایک ایسا راز پوشیدہ تھا جسے جان کر سب کے سب حیرت زدہ ہونے والے تھے دوستو میپ سے دیکھنے پر پتا چلا کہ اس شہر کو خاص اس جگہ پر کسی مقصد سے ہی رکھا گیا تھا اور وہ مقصد یہ تھا کہ یہ ایسی پن لوکیشن پر تھا جہاں پر رہ کر یہاں کے لوگ بڑے آرام سے بزنس کر سکتے تھے زیرہ سمندر ملنے والی اشیاء سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ شہر اپنے زمانے میں منفیکشنگ ہب ہوا کرتا تھا اور منفیکشنگ بھی کپڑے کی انشینٹ دور میں جب بھی کپڑا بنایا جاتا تھا تو دھاگوں کے سیروں پر ایک جیسے وزن کے پتھر لٹکائے جاتے تھے تاکہ دھاگوں میں کوئی جھول یا دھیلا پن نہ آئے ان پتھروں کو لوم ویٹس کہا جاتا ہے اور ایسے لوم ویٹس ہزاروں کی تعداد میں پاولو پیٹری کی لوکیشن سے دریافت ہوئے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آج سے پانچ ہزار پانچ سو سال پہلے یہاں بسنے والے لوگ لیکن آخر اتنے ڈیولپ سٹی پر ایسی کیا آفت آئی ہوگی جو اس کا دنیا سے نام و نشان ہی مٹ گیا ایسانوں کا ایسا کہنا ہے کہ یہاں پر ایسی ہی کوئی آفت آئی ہوگی جس نے رات و رات ہی سب کچھ تباہ کر کر رکھ دیا تھا اگر پانی کا لیول آہستہ آہستہ اوپر ہو رہا ہوتا تو یہاں کے رہنے والے لوگ اپنی اشیاء لے کر کسی دوسری جگہ مائیگریٹ کر جاتے مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یعنی کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پر جو بھی آفت آئی تھی وہ رات و رات ہی آئی تھی ایسا لگتا ہے جیسے رات و رات کسی بہت بڑے طفان نے اس شہر کو آ گھیرا اور اس کو پانی کے اندر ڈبو دیا اور اس طرح اس بزنس ہب کا دنیا سے نام و نشان ہی مٹ گیا کیا یہ وہی ایٹلانٹس ہے جس کے بارے میں پلیٹو بتایا کرتا تھا کہ وہاں پر رہنے والے لوگوں کے پاس بہت ہی عجیب و غریب قسم کی طاقتیں تھیں اور وہ اپنے آپ کو خدا سمجھا کرتے تھے اگر یہ وہ ایٹلانٹس نہیں ہے تو آخر وہ ایٹلانٹس جو صدیوں پہلے تباہ ہو گیا تھا وہ آخر کہاں موجود ہوگا پلیٹو کا بتایا ہوا ایٹلانٹس اور اس جیسے نہ جانے کتنے ہی شہر اور کتنی بڑی بڑی بستیاں پانی کے اندر دفن ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں سمندر ہم نے ابھی تک بہت تھوڑا سا ہی ڈسکور کیا ہے نہ جانے یہ خاموش سمندر اپنے اندر کتنے کتنے بڑے رازوں کو دفن کیے ہوئے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں ووچ انڈ تنک کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر